اور اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی وارانسی پہنچ گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج اس بات کی بھی سنبھاونا ہے کہ وہ شہیدوں کے پریواروں سے ملاقات کر سکتے ہیں پردھان منتری موڈی کئی وکاس پریوجناوں کا شلانیاز کریں گے ادھ گھاتن کریں گے اپنے سنسدی شیطر وارانسی میں وہ پہنچ سکے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ان کا ویمان یہاں پر لینڈ ہوا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وارانسی پہنچنے کی یہ تصویریں ان کا سواغت کیا جا رہا ہے راجعپال وہاں پر موجود ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری وہاں پر موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش کے ادھاکش وہاں پر ہیں جوپی کے ڈیپیٹی سی ایم بھی وہاں پر موجود ہیں کس طرح سے یہاں پردھان منتری کا سواغت ہو رہا ہے سواغت ضرور ہو رہا ہے لیکن سبھی کے دلوں میں آج ایک ہی بات ہے کہ پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے کا بدلہ لینا ہے ہمارے شہید جوانوں کی شہادت کا بدلہ ضرور لینا ہے دیش چک نہیں بیٹھے گا دیش میں غصہ ہے اور پردھان منتری نرینڈر موڈی اس بات کا اظہار ہر منچ پر پلواما کے حملے کے بات کر چکے ہیں کہ اب باتوں کا وقت نکل چکا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں کروڑ روپے کی وکاس پر یوجنائے ہیں جن کا شلانیاس اور ادھگھاتن پردھان منتری کو آج کرنا ہے پردھان منتری موڈی کا اپنے وارنسی سنسدی شیطر کا یہ ستروہ دورہ ہے اور صرف فروری مہینے کی بات کریں تو اتر پردیش کا یہ تیسرا دورہ ہے موسیقی